کیا آنے والے کچھ ہی سالوں میں ہماری دھرتی دکھنے میں کچھ ایسی لگے گی؟ آخر کیوں نورت پول کی برف اتنی تیزی سے میلٹ ہو رہی ہے؟ دیکھئے یہ ہے نورت پول کے آرکٹک ریزن کی برف ستمبر 1984 میں اور یہ اسی ریزن کی برف ستمبر 2019 میں یہ ناسا دوارہ کیپچر ڈیٹا ہے جو دکھتا ہے کہ صرف چالیس سالوں کے اندر نورت پول کی برف کس رفتار سے پگھل رہی ہے ہر دس سالوں میں قریب 12.2% کی رفتار سے اوفیشیل سائنٹیفک ریکارڈ کے حساب سے تو کیا یہ ہمارے لیے کوئی خطرے کی بات ہے؟ یا پھر نیچر سے ملی ایک وارننگ ہے یہ سب بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آخر کیوں گلیشئر اتنی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم کچھ پوائنٹ کے بارے میں بات کریں گے جس سے آپ کو یہ سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو بینا کسی ٹائم ویسٹ کے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک پر ہمارا فرسٹ ٹاپک جسے آپ بھلی بھانتی جانتے ہوں گے جو کی ہے کلیشئر کے پگھلنے میں ان دونوں کا بہت بڑا یوگدان ہے دراصل ہمارے گرہ پر جلوائیو پریورتن اور گلوبل وارمنگ ایک کمبھیر سمسیا بن چکی ہے ان سمسیاوں کا ایک بڑا پربھاو کلیشئر کے میلٹ ہونے کے روپ میں دیکھا جا چکا ہے پر یہ دونوں ہیں کہ دراصل کلائمیٹ چینج یعنی جلوائیو پریورتن کا سیدھا مطلب ہے موسم کے پیٹرن میں کافی سمیں باد ہوا چینج اور جبکی گلوبل وارمنگ کا سیدھا سا مطلب ہے دھرتی کے نارمل ٹیمپریچر میں ورد ہے یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کافی حد تک ایفیکٹ کرتے ہیں ان دونوں کے ہونے کا پرمکھ کارن گرین ہاؤس گیسوں کا ایمیشن ہے پر اتنا سب کافی نہیں ہے اگلے ٹاپک کا گلیشئر کے پگھلنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے جو کی ہے اوشین وارمنگ اب یہ اوشین وارمنگ کیا ہے دراصل ہمارے گرہ پر جلوائیو پریورتن ایک گمبھیر سمسیا بن چکی ہے جس کا پرمکھ کارن مہاساغروں کے گرم ہونے سے ہے جو کی گلیشئر کے پگھلنے کی رفتار کو تیز کر رہے ہیں اب آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کی مہاساغر گرم کیوں ہو رہے ہیں مہاساغر جنرلی گرین ہاؤس گیس ایمیشن یعنی اتسرجن کے کارن گرم ہوتے ہیں اور جب ہم کوئلا، تیل اور گیس جیسے فیول کا اپیوگ کرتے ہیں تو وائیو منڈل میں کاربن ڈائو نیکسائیڈ اور انی گرین ہاؤس گیس بڑھنے لگتی ہے اب یہ گیس سورے سے آنے والی گرمی کو دھرتی کے باتاورن میں پھنسا کر تاپمان کو بڑھاتی ہے پر تیسرے ٹاپک کے بینا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے جو کی ہے پولیوشن اینڈ بلیک کاربن اب ان دونوں کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ اس سے ہمارے انوائرمنٹ پر پولیوشن کا بہت بڑا پربھاو پڑا ہے اور آگے بھی پڑے گا اس میں بلیک کاربن کا بھی یوگدان ہے آؤ تھوڑا ان دونوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں پولیوشن کا سیدھا سا مطلب ہے انوائرمنٹ میں ہانی کارک تطووں کا بڑھنا اگزامپل آف دھول راسائنک پدارت آدھی اب جانیں گے بلیک کاربن کے بارے میں بلیک کاربن ایک سوکش مکڑن ہے جو کی ایندھن بائیو گیس اور لکڑی کے جلنے سے پروڈیوس ہوتا ہے اب یہ مولیکیولر پارٹیکل انوائرمنٹ میں پھیل کر سوری کی کرنے کو اب شوشت کرتے ہیں جس سے پرتوی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور پھر یہ گلیشئر کو پگھلنے میں کافی ایفیکٹ کرتا ہے اب آپ نے یہ تو جان لیا کہ گلیشئر پگھلنے کے کیا کیا کارن ہے پر ان سب سے ہم کیسے گلیشئر کو پگھلنے سے روک سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں گرین ہاؤس گیس کے ایمیسن کو کم کرنا ہوگا دوسرا ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ کو لگانا ہوگا دیسرا ہمیں اوڑجا کی بچت کرنی ہوگی اور پولیوشن کو بھی کم کرنا ہوگا یہ سب کر کے ہم کافی حد تک گلیشئر کو ملٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں نہیں تو کچھ ہی سالوں میں پوری دھرتی گلیشئر کے پانی میں سما جائے گی اور اس سمیں انسانوں کا دھرتی پر رہنا بہت مشکل ہو جائے گا پر آپ کو گھورانا بلکل نہیں ہے کیونکہ سائنٹسٹ اس پر کافی سمیں سے ورک کر رہے ہیں اور شاید جلد ہی اس کا سولیوشن نکل آئے گا ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ اپنی رائے کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیں اور اتنی محنت اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں